ناظرین ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ دو دن پہلا یہ گل ہے ہوں کو ساڑھا داس یارہ میں جنرل بیسکس پر اخبار پڑھوں تو لوگو گیٹ کا اپر بیل بجی ہوں کسے نکانہ آواز مارن لگو کہ بھی جاگے گیٹ کھولو اتنے تک اچانک میرا موبائل کا اپر فون آگئے ہو کسے کو میں فون چاہے ہو تو بندہ نے کہو کہ بھی ہوں ڈاکیوں ہوں تھارا گیٹ کے بارہ آو تھاری ایک چٹھی آئی بھی یہ واہ لے لیو پھر میں لڑکا نہ آواز نہیں ماری ہوں اپے دوڑتو دوڑتو چلے گئے ہو اور ایک چیز وہ ہے جس نے کہیں فلائٹ آف تھوٹس اچانک نہ بہت سارا خیال ہے جڑا ہوئے میرا ذہن مان لگ گیا مینا اس طرح سوچن لگ گیا کہ یار جڑو پچھلے ہفتہ میں ویڈیو گا پر تھارنل گال کی تھی ہو سکتا ہے کہ بھی تھارے بچوں کسے نے مینا چٹھی لکھی ہوئے یا سوچن گے نال نالی چھے ساتھ لوگوں گا نہ بھی میرا ذہن مان لگ گیا ہے کہ شاید ان بچوں کسے نے چٹھی لکھی ہے اور جسے نہ ذہن مان آیا کہ بھی تھارے بنا پتو ایمیجنیشن ہے جڑی بڑے لا مادود ہے روک نہیں سکتا تھا تم تو منا اس کو جڑا ایک سبجیکٹ ہے کہ بھی کے کے نے لکھی ہوئے گا کے کے چیز منشن کی ہوئے گی ویڈیو سوچن لگ گیا ہو یوں سوچتو سوچتو گیٹ کے اپر پوچھ گئے ہو اور اگر میں دیکھوں کہ ڈاکیو خاکی وردی کے بچ بقائدہ موجود تھو اس کا آتھ کے بھی چٹھی تھی لیکن وہ چٹھی تھاری نہیں تھی پتو مارچ کو مینو آخری دن چلے کرنے لگا ہوا تھا آج کل چٹھی کےڑا میکمہ کے بچوں ہمیں واقع اس قسم کی چٹھی تھی چٹھی آتما لی میں مایوسی میں نے بڑی ہوئی ضرور لیکن وہ جوڑا میرا چہرہ گا پر مسکرار تھی وہاں نہیں میں جان دیتی دل نہیں ٹوٹن دیتو میں میں دراصل کہ کیوں کہ میں ان چٹھیاں کا بارہ میں ہوں سوچن لگ گیا کہ جوڑی چٹھی زندگی میں لکھی ہوئی ہیں یا مینہ کسے نے لکھی ہوئی ہیں یا وہ چٹھی جوڑی میرے کڑے موجود ہیں پھر میں سوچے کہ کیوں نہ انہیں چٹھیاں کا بارہ میں تھا رنال گال کی جائے اس ہفت ہے میرے انا زفر چودری ہے چٹھی ایک بڑی بہترین چیز ہے جیڑی آج کی جیڑی جنریشن ہے خاص کر گئے انہیں اس کو زیادہ انتازوں نہیں ہیں کیونکہ بے شمار لوگوں نے آج تک کہ چٹھی لکھی بھی نہیں ہونڈ لگی یا بہت سنچوریز کی گل ہے کئی سو سالان تو لوگ جو لوگ ہیں اپنوں حال ہیں اپنوں جو خیالات ہیں ایک دو جگہ نرسانجہ کریں ایک دو جگہ پتو لیں چٹھی لکھ کے پیجھیں سندیش پیجھیں کسے نہ اور خاص کر گئے جس لئے کہ یہ آلہ ایجاد ہو گیا کاغذ ایجاد ہو گیا سیاہی ایجاد ہو گی کلم ایجاد ہو گی اس تو بعد چٹھیاں کو ایک دستور ہے وہ پوری دنیا کے پیچھ رہے ہوئے اور کسی بھی طریقہ کے پیچھ کے انہیں ذاتی تعلقات ہوئیں یا کوئی مذہبی کوئی پیغام کسے نہ پیجھ رہو ہے ملٹری کا کوئی طریقہ کار ہوئیں یا ڈپلومیسی کا ہوئیں یہ صدیان تو ایک سلسلو چلتا ہو آوے کرے لوگو وہ لیکن آستہ 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 یہ ڈکلائن بھی آنڈ لگ گیا مڑ گئے تم پچھا اگر چٹھیاں نہ دیکھیں یا وہ لوگ یاد کر سکیں جنہیں چٹھی لکھی ہوئی ہیں یا جنہیں چٹھی پڑھی ہوئی ہیں وہ میری اس گالگنال ضرور اگری کریں گا کہ چٹھی دو افراد کے بھی دو شخصوں کے بھی جنہیں ایک دو جانے چٹھی لکھی ہے ان کا جڑا تعلقات ہیں ان کا رشتہ ہیں ان کی ایک تاریخ ہے ایک ان کی تاریخ کی ٹیسٹیمنی ہے ان کی ایک جڑی پرسنل ہسٹری تم جس نہ کہیں اس کی واقعہ سکر ہے آج تو اگر چالیس سال پہلے پنجاس سال پہلے اگر تم کسے کی چٹھی پڑھیں تو تمنا پتو چلے کہ ان کے درمیان تعلقات کس قسم کا تھا دوسری یہ چیز کہ بھی وہ جڑو ماحول ہے وہ دور کس قسم کا تو اس وقت کی جڑی ایک سماجی جڑو طریقوں کا رکھی ہے تو سیاست کس قسم کی تھی مطلب بہت ساری چیز جڑا سرکمسٹانسیز ہیں جڑا حالات اور واقعات اس قسم گئے وہ آکاسیب ہے جڑا بڑا لوگ ہیں جس طرح نیرو صاحب انہوں کو اندرہ گاندی کے نا چٹھی ہیں وہ جڑو مجموعہ ہیں نیرو کی جڑی ورلڈ لیڈرز کے نا چٹھی ہیں انہوں کو مجموعہ ہیں وہ کتاب کی شکل کے بچ موجود ہیں اور وہ اگر تم نے اسٹری پڑھنی ہے نائنٹین تھائرٹیز کی نائنٹین ٹوئنٹیز گو کہ بھی کیے چلے تو اندرستان میں اور ان لیڈران کا ذہن کے بچ کیے چلے تو وہ اگر تم چٹھی پڑھیں اور کس طرح انہوں نے اپنا جذبات نہ ایکسپریس کی ہوئے دوسی ہوئے ان چٹھی ہیں انہوں نے سارو پتو چل جائے لیکن انوا چیز رہی نہیں ہے دراصل ایک تھی جڑو مینز آف کمیونکیشن ہے یہ بڑا بدل گیا کہ پہلے جس طرح ڈاکیو چٹھی لے گیا ہوئے تو یا دستی کسے گئے آتا ہم ایک گران تو دو جا گران ہے ایک شہر تو دو جا شہر ما ایک ملک تو دو جا ملک میں کوئی جان آلو ہے تو تم چٹھی لکھے روانہ کر دیں تھا وہ چیز ہے جیڑی وہ پیورٹی ہے اس کے بچے وہ رہی نہیں کیونکہ ان کمیونکیشن کا مینز ہیں سسٹم ہیں ڈیوائسیز ہیں وہ نوہ آگئے ہیں اندے لوگ اچانک کی کا گلو ہے تو کوئی چھوٹو سارو میسج کر گئے ویٹس ایپ فیس بوک ای میل کسے بھی طریقہ گران کر دیں حالانکہ یہ جڑو طریقوں کا لکھنگو چٹھی یا چٹھی پچانگو طریقوں ہے اس میں بہت زیادہ آسانی ہوئی ہے لیکن جیڑی چٹھی کی ویلیو تھی جیڑا چٹھی کے بچ ایک جذبات کو ایک ایک ایکسپریشن تھو یا جیڑی چٹھی کے بچ ایک کلچرل جیڑی ایک اکاسی طرمنا ملے تھی اور ریلیشنشپس کی جیڑی ایک سٹرنٹھ اس کے بچ اترمنا ملے تھی وہ آج کا جڑا ایک کمیونکیشن کا دستور ہیں طریقہ کار ہیں ان کے بچ اترمنا نظر نہیں آتی میری چٹھیاں میں بڑی بچپن مہائی بڑی ایک دلچسپی بان گئی تھی اس کی دو خاص وجہ تھی ایک کیا کہ میرا والد صاحب سرکاری نوکری میں تھا وہ افتہاں افتہاں وستہ چلے جیمت تھا اپنا کام کا آج کے اوپر اور اتو کوئی اگر ضروری اطلاع ہو سکتا ہوئے پٹواری نہ ہوئے ہیں شاید چٹھی ہوئی ہوئے نہ لکھا کرتا ہوئے ہیں تو وہ پیج دیں تھا کار کا چیز اور والدہ جس لئے پڑ گئے سنا ہوئے تھی وہ ایک عجیب جی ایک جیڑی فیلنگ ہے ایک جیڑی ایک محسوس ہوئے تھی اس طرح کہ بھی امیجن کر پا من تھا اس چیز نہ کہ والد صاحب اس لئے کس طرح بیٹھا ہوئے ہیں گا لات گئے بیچے حالانکہ اس سے کہہ ہوئے کہ تیجہ یا چوتھا گرامہ ہوئے کیونکہ آج کی جیڑی تھا یہ ایمیجنیشن ہے اس ڈسٹنس واسطہ ہے اس دوری واسطہ ہے وہ انٹائرلی مختلف ہے اس لئے یوت ہو کہ بھی تم نے اپنا گرام تو تصیل ایڈ کوارٹر واسطہ جانو ہے تو بڑا دن تیاری کر گیا ہے پھر اس تو بات دیکھنا ہوئے کہ گھڑی کی سرویس ہے ایک مقصود ٹائم گا اوپر جائے کر رہے مقصود ٹائم گا اوپر آوے کر رہے پھر تم جائیں گا اور بلا وجہ تم جانویں لگا آج دے کوئی مسئلوں نہیں ہے کسے کہ کار ہے سکوٹر ہے بائک ہے وہ چلے گئے لیکن آج دے کمیونکیشن گا یہ دوسرا آلہ بھی یہ چٹھی کی زیادہ ضرورت ہی نہیں پیتی وہاں ایک دلچسپی جڑی بنیادی تھی دوسری میری نانی محترمہ خدا جنہ نصیب کر رہے اوڑنا وہ ہفتہ میں کئی باری ایک تو زیادہ چٹھی لکھیں تھا اور یوں نا وہاں کے بھی مارا گراہ کے نزدیک ہی ان کو گراہ تھو یہ اندروں کدھے دودھ جائے کر رہے اندروں چھا آوے کر رہے کدھے یہ اندروں سبزی جائے کر رہے اندروں فروٹ آوے کر رہے تو اس طرح کر گئے کوئی نہ کوئے آ تو جاتا رہا وہ تو گراہیں گے پیچ انہیں جس لئے بھی چٹھی لکھنی وہ اکثر اس طرح کریں تھا کہ دو چٹھی لکھیں میں تھا والدہ کے نام الگ اور والد کے نام الگ رائٹنگ ان کی بڑی خوبصورت چکستہ آلی ان کی رائٹنگ میں بھی تھی اور ہمیشہ ان کے کلے لیٹر پیڈ ہے جو وہ ضرور رہت ہو یہ اس قسم کو جڑو خوبصورت لیٹر پیڈ ہے جڑو یہ نائنٹین سیونٹیز ایٹیز کی گلدسوں لوگوں اس طرح وہ لیٹر پیڈ ہوں گے جو ضرور رہت ہو والد اور والدہ کے نام وہ الگ چٹھی تان لکھیں تھا کہ تاکہ کپل کے بچ دوئے جڑا وہ ڈسکریمنیٹڈ نہ محسوس کریں کہ بھی ایک ان کے نام لکھی یا دو جائے نام نہیں لکھی ان چٹھیوں کی امنا بڑا انتظار رہا تھا کہ ابھی نانی نے مارا بارا مکیا کی ہوئے کیونکہ والدہ نے تھوڑا بچانگ انال بچپن میں سختی تک کریں اور اس کو بڑا سخت نوٹس نانی محترمہ لے میں تھا اور ان نے چٹھی کے بچ خاص طور گیا اپر خاص کر گئے والدہ گنان جیڑی چٹھی لکھی بھی آتی اس پہ میں ہمیشہ کہیں تھا کہ اگر بچانگ انال کسے قسم کی زیادتی کی تو گران تو لوگ آتا رہے میں نے پتو چلے ہو اور ان بڑی سختی گنال پیش آؤں گی جس لیا گیا تو ملاقات بھی آگی ایس طرح کر گئے چٹھی ہیں بچ ماری دلچسپی بند گئی پھر چٹھی ہم نے زائیہ نہیں ہون دیتی کائے بھی چٹھی آئی اگر ماں نے کتا تھڑی بر طریق نال کے اوپر کسے چھتی کے اوپر کسے جگہ تری ہم نے چٹھی سمال لی کسے جگہ راکھ شوڑ لی پھر وہ کے ویب بعد میں کسے چوڑ منتار شوڑی کسے صندوق منتار شوڑی او تو پرموشن ہوئی کسے ٹیچی میں چلی گئی تو کر گئے چٹھی سمالتا گیا خاص کر گئے میں چٹھی زائیہ نہیں ہون دیتی بہت سارے جیتو جیتو لب بھی کہ اگر اپنی طرف بھی کسے نہ لکھی ہے کسے نہ درشو کہ بھی یا تیری چٹھی آئی تھی بھی وہاں بھی موڑ گئے لے آئے ہو میرے کڑے ایک بڑو زخیرو ہو گئے چٹھی ہوں کافی چٹھی میرے کڑے گھٹھی ہو گئی لیکن زندگی کے بچ کچھ ایسا سٹیج بھی ہاویں کہ تم لائف کا ایکنڈ سٹیج دو جس لئے دو جا سٹیج مجھے کئی پرانی چٹھی ہیں جڑی وہ غائب کرنی پہ جائیں اور ایسی شاید میں بہت ساری کیو ہیں گی وہ میری کلیکشن کے بچ نہیں ہے لیکن وہ غائب اس گلو کرنی پہ جائیں کہ اگر وہ چٹھی نال ہی ٹی گی رہے تھے نال ٹریول کرتی رہے تو وہ زندگی کے پیچھ نوہوں سے آپو بھی پیدا کر سکے تو ہم سمجھ گیا کہ ہوں کڑی چٹھیاں ہم گل کرے کروں لوگوں کو وہ میری کلیکشن وہ اسو نہیں ہے کئی باری ہوں سوچوں کہ میں یہ چٹھی انہیں سمال گیا کیوں رکھی ہوئی ہے پنجاز سال تو ساٹھ سال کی ستر سال کی چٹھی ہیں جو میں کیوں سمال گیا رکھی ہوئی ہے اس کو ہوں کدھے تجزیہ کروں تھو کہ بھی جڑا لوگ زندگی کے بچ تھوڑا سمارٹ کام کریں اپنے جڑا ٹائم کی یوٹیلائزیشن ہے اس کو بہتر کریں تاکہ وہ اچھا طریقہ اگران استعمال کریں کسے پروڈکٹیو کام کے بچ اپنا ٹائم نہ استعمال کریں وہ تاریخ کو بہت زیادہ بوجھ ہے جو وہ اپنا سرگاہ اوپر چاکہ نہیں چلتا وہ جس لئے جس لئے انہوں نے فرصت لب ہے تاریخ نہ تھوڑا تھوڑا کر گئے وہ پیشہ چھانٹ کر سٹھتا رہے کہ بھی جڑی چیز چکی جائے اسے نہ نال لے گئے جو باقی تاریخ نہ جڑا میرے جیسا سست لوگ ہیں جن کی سوچ سست ہے جن کی چال سست ہے جن کو زندگی کا کام کاج کرنے کو طریقہ سست ہے وہ کہک ہیں کہ پچھلی چیزیں جڑی بھی گھٹھی کر گئے ترہیں کہ بھی کدھے نہ کدھے فرصت میں بیسنگا پڑھنگا پچھلی یاد یادوں کو بھی ایک بوجھ ہوئے کئی ہیں بوجھ ہوئے کئی ہیں لوگ ہوں بوجھ ہوئے ایاد ہے بوجھ ہے لیکن ہوں اس بوجھ نہ اور وہ اس طرح کر لی ہوں کہ وہ اسنا ایسیٹ سمجھوں کہ بھی یہ ایک بہت بڑی ویلیو ہے ایک یا بہت بڑی دولت ہے اس طرح نال لے کے چلنا لہٰذا چند چٹھی ہیں فرنالا جو شیئر کروں گو میرے وزنے ان چٹھیوں کو انتخاب کرنے جڑو وہ بہت مشکل تھو کیونکہ اس میں بے شمار جس طرح میں پہلے یہ عرض کی ہو کہ بھی وہ جذبات کی اکاسی کریں دو لوگوں کے بچ ریلیشنشپ کس قسم ہوئے اور آج جس لیتا ہم تک ہیں کہ بھی آج لوگوں کے بچ ریلیشن ایسا کیوں نہیں ہے آج رشتہ ایسا کیوں نہیں ہے اور رشتہ ایسا کیوں نہیں ہے اور رشتہ ایسا کیوں نہیں ہے وہ اس طرح کی کیوں نہیں ہے تو دل بڑھو ٹوٹا ہے دکھ بڑھو ہے لیکن یہ چٹھی پڑھ گئے پھر تھوڑی ساری ایک انسپیریشن بھی ملے کہ اگر مارا والدین نے مارا بزرگاں نے اور ہم نے آج تو کئی سال پہلے اگر تعلقات نہ رشتہ نہ اگر اس طرح تو کیوں ہے تو آج دوبارہ اس طرح گرنال تکڑما کے پرابلم ہے دوبارہ شروعات کیوں نہیں کی جا سکتی کسی چیز کے بچ تو یا انتخاب کروں تھو کہ بھی کئی چٹھی پڑھ گئے ایسی جڑی ہوں سویرنگاں ترہ چار واری رو گئے ہو پھر میں سوچوں کہ بھی یاد ہے بڑی بیستی علی گال ہو جائے گی چٹھی وے ہی ہوں چاہوں گو وے ہی تھرنال شیئر کروں گو جس ماں رون کی ضرورت نپ ہو ہے یا ایک ہے جڑو سب تو پہلے جڑو میرے کلے قدیم ترین چٹھی میرے آتھ کے بیچے یا چودری غلام عباس صاحب کی چٹھی یہ ایک صبح جمہ 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 کشمیر کا پورا لیکن خاص کر کہ صبح جمہ جمہ ایک بہت بڑا سیاسی لیڈر تھا مسلم کانفرنس پارٹی کے نال ان کو تعلق تھو وہ ایک بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے کسی دن پھر گال کریں گا لیکن سیاسی لیڈر ان کا نال نال یہ ایک بہت بڑا وکیل بھی تھا ان نے انیس سو چرتالی ماہ یا چٹھی لکھی ہے میرا دادا صاحب کا ناغہ اوپر مرحوم آجی کالا خان صاحب کا ناغہ اوپر خدا ان کا درجات بلند کرے معاف کرنا انیس سو پنگتالی ماہ یا چٹھی لکھی ہے انہیں اور کدھے کاغذنگی پڑھتال کرتا ہوں دو یارہ انیس سو نترنا یہ کہیں کہ رات کو پونے نو بجے یہاں میرا آتھ کے بھی چٹھی آئی ہے اور چودری غلام آباس صاحب نے میرا دادا کا ناغہ یہ پیغام لکھے ہو کہ تھارو عدالت کے بھی جڑو کیس ہے اس کی تاریخ آگئی ہے اور اس کا سلسلہ کے بھی چنہ مدو کی ہو کہ تم جمعہ آجاؤ اس میں جڑی مزید میری تحقیقات ہے وہ جاری ہے کہ بھی کس قسم کو کس نویت کو کیس تو کہ سیاسی تو کیس تو کہ جس کا سلسلہ بھی چودری غلام آباس کا سٹیچر کو بڑو وکیل انہوں کو وکیل تھو اور انہوں جمعوں بلائے گئے تھو ایک اور بڑی دلچسپ چٹھی ہے یہ چٹھی میرا والد کی طرفوں ایڈیٹر سچ نہ کوئی اخبار تھو اس کا نان لکھی گئی ہے اور کیونکہ یہ چٹھی کارما مصول ہوئی ہے اس کو مطلب یہا کہ یہ چٹھی پوسٹ نہیں ہوئی یا ایڈیٹر پیجی نہیں گئی یا ایسا ہو سکت ہے کہ یہ چٹھی پہلے رف لکھی گئی ہے اور اس تو بات فیر کر گئے پیجی ہوئے گی لیکن یہ چٹھی ماں بڑی دلچسپ اس کا بھی سٹوری ہے یہ غالبن انیس سو بھتر گئی ہے چٹھی اور اس سال میں شاید پٹواری بطور پٹواری سیلیکٹ ہوگا ہوئیں گا اور پٹواری کی ٹریننگ واسطہ انہیں آنوں تھو اس تو بات انہیں لکھی ہو جناب ایڈیٹر صاحب تسلیمات پچھلے دنوں اخبار سچ کے شمارہ نمبر چالیس میں اکتوبر کی ایک تاریخ لکھی ہے اس میں ایک بے بنیاد خبر چھاپی گئی ہے یہ ایک خبر میں یہ لکھیں کہ بھی اخبار کے بیچے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے اس میں کیوں کہ زلہ رجوری تو جڑا لڑکا ہیں یہ پٹواری کی ٹریننگ واسطہ جڑا لڑکیں کی سیلیکشن ہوئی ہے ان میں ایم ایل اے صاحب کو انہیں نان لکھی ہو مرزا عبدالرشید صاحب کو انہیں کیوں کہ یہ ان کا اثر کی وجہ تو ان کی سفارش کی وجہ تو یا ان کی انٹروینشن کی وجہ تو یہ سیلیکشن ہوئی ہے یہ چھتھی میں لکھا کریں کہ عام مرزا صاحب کی بہت عزت کرنا اور یا جڑی ترم نے کیوں کہ پورو ایک سارا مستہ کہہ دیتا ہے کہ یہ اس وجہ تو سیلیکشن ہوئی ہے اس کی وجہ تو جڑا لوگ اپنی قابلیت کی وجہ تو جڑا لوگ سیلیکٹ ہوئے ہیں یا ان وست ہے یا اچھی گال نہیں ہے تو لہٰذا ہم اس خبر کی تردید کرو بڑی ڈیٹیل چھتھی ہے اب منہ اس گال کو پتو نہیں ہے میرے کو لگیا چھتھی اس لے آئی ہے جس لے والد صاحب کی وفات ہو چکی ہوئی تھی منہ نہیں پتو کہ یا اس کے پیچھے سٹوری کے تھی سیلیکشن میں کی ہوئے تھو لیکن ان نے ایڈیٹر گناہ لکھا ہے کیوں کہ تم اس خبر کی تردید کرو یا انیس سو بہتر کی چھتھی ہے پنجاس سال پہلی چھتھی جڑی ہے یا تبدوں میں پڑھ کر سنائی ہے اس تو علاوہ یا ایک بڑی دلچسپ چھتھی ہے بائی مارچ انیس سو تیہتر کی چھتھی ہے یا میرا دادا مرہوم آجی کالا خان صاحب نے میرا والد صاحب کے نائے چھتھی لکھی ہے جس لے یہ پتواری کی ٹریننگ جمع کریں تھا اس دوران کی ہے اس دوران میں یہ کافی عرصہ تک سروری کسانہ صاحب کے کارما رہا تھا کیونکہ میرا رجوری پنچتو خاص کر گئے جڑا لوگ اکثر آمیں تھا وہ ان کا کار جاگہ پناہ لین تھا اور میرا خیال مت تھا ابھی جتنا بھی لوگ دیکھنا لائے ہیں وہ سروری کسانہ صاحب کا نام تو ان کی شخصیت تو بہت خوبی واقف ہوئے گا والد صاحب نے لکھے ہوئے کہ فلان فلان تاریخ جڑی تاری چھتھی لکھی گئی ہیں وہ منا مصول ہوئی ہیں وہ چھتھی منا ملی ہیں اور بڑی تسلیح ہوئی ہے کہ تم ٹھیک ہیں اپنی جگہ تھوڑی ساری انہیں ادایت کی ہے اور گرانگا چار پانچ لوگ ہیں جڑا عبدالبشیر محمد بشیر محمد حسین گلام حسین اور پندت نرائندہ دکاندار انہیں بارام دوسے ہو کہ یہ سب بھی ٹھیک ہیں تھارہ بارام اکثر یہ پوچھتا نہیں اور ایک پیر صاحب کو لکھے ہوئے کہ جڑوں ٹھیک ترہ گنال پڑھ نہیں سکے پیر سبحان شاہ صاحب یا اس میں ہوں معافی چاہوں گا کیونکہ وہ اگزیکٹ نہیں اس نے ہوں پڑھ پاوے کرتو انہیں کیونکہ وہ وفات پا چکے ہیں اور ان کی نماز جنازہ میاں بشیر صاحب تشریف لائے تھے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی پھر یہ مزید کہیں کہ میری میاں بشیر صاحب کے نال اس تو بعد بڑی ملاقات ہوئی ہم گھٹھا کافی دیرہ انہیں وقت گزارے ہو اور اسیمبلی کو اجلاع سے جڑو وہ چل رہے ہو ہے یا چل نہ لو ہے اس کے دوران وہ جمع ہوئے گا اور والد صاحب نے ادایت کی کہ تم ان کا نال ضرور ملاقات کری ہو یا انیس سو تریتر کی چٹھی ہے بائی مارچ انیس سو تیتر نہ لکھی گئی ہے یا اٹھائی جون انیس سو تیتر کی چٹھی ہے اس سے دوران جس لئے یہ ٹریننگ کے اوپر تھا اس ماہ یہ میرا ماما ہے شفیق صاحب یہ اور میرا والد صاحب شفیق صاحب اور میرا والد صاحب یہ بڑا جگری یار تھا آلے میرا والد صاحب کی تہتر ماہ شادی نہیں تھی ہوئی لیکن یہ شادی تو پہلے ہی بہت دوست تھا آخر تک ان کی جگری یاری ہے ان کی دوستی ہے بڑی زبردست رہی شفیق صاحب کی خدا لمبی زندگی کرے صحت اور تندرستید ہے ان نے لکھے ہو کہ خیریت سے آج تین بج کر تیس منٹ پر میں ترحالہ واپس پہنچ گیا شاید یہ جمعو ماہ آیا ہوئیں گا اور ان کی آپس میں ملاقات رہی ہوئے گی اور کارو واپس پجھتا ہی ان نے سب تو پہلو کام یوں کی ہو کہ انہا چھتھی لکھی ہے اور چھتھی کے بچ یوں لکھے ہوئا ہے کہ بھی اس لحے تک جڑھو آیا ہے وہ منا لگا کہ سب ٹھیک تھاک ہیں کوئی کسے پریشانی نہیں ہے پھلواری مارو ٹھوک کو ناتھو اس نے کہو کہ میں کل صبح یا شاید والد صاحب نے انہا کیوں ویہو کہ یار بھے ٹھوک میں سارا جو انہا میں ناما ٹھوک ہی مویں کہ ٹھوک مویں گا میں نا انہوں کو پتو نہیں انہا میرو پتو نہیں ذرا میری اطلاع اطلاع انہا دیو انہا کیوں کہ میں کل صبح پھلواری چلا جاؤں گا وہاں پہ آپ کے گھر والوں سے مل کے آپ کی خیریت کی اطلاع ان کو دوں گا اور میں واپس آتے ہی چھتھی لکھ کر ان کی خیریت کی اطلاع آپ کو بھی دوں گا صرف ایک پیج کی پانچ چھے ستر کی لیڈی ساری چھتھی ہے بڑی دلچسپ گیا ایک اور ہے یہ بھی ایک پوسٹ کارڈ ہے انیس سو پچھتر گو بائی فیبرری انیس سو پچھتر گو پوسٹ کارڈ ہے یہ یہ ہیں آجی نور احمد مہر صاحب یہ ایک بہت بڑی لیجنڈری شخصیت ہیں یہ کشمیر میں مارا رشتدار ہیں ساؤت کشمیر میں کا رہنا لائیں گے اور یہ محکمہ مالما تھا یہ مارا رجوری پونچ میں لمبا وقت تک پٹواری بھی رہا انہیں لکھے ہوئے برخوردار منشی اسلامدین جی پٹواریوں نے پہلے جیسا میں پہلے بھی کیوں کہ شوک کنال منشی کے میں تھا لکھا نہ لو آج کل دے پٹواری منشی کہنو یا کوانو جڑو ہے وہ پسند نہیں کرتا کیونکہ آئی پیٹ ٹیبز بھیارہ اگر پساروں وہ کم کریں تو وہ ٹیکنو کریٹ زیادہ ہو گئے کہ کس قسم کی خوبصورت جڑی یا ایک ان کو جڑو وہ ہے ایک ورک آف آرٹ ہے ایسی بہت ساری اور بھی چٹھی ہیں جیڑی بالکل ایک ورک آف آرٹ لکھے ایک چٹھی ہے بڑی حساس اور بہت دلچسپ اور بڑی ایک سینزیٹیو نیچر کی چٹھی ہے اور یا میرا نانا موترم چودری محمد سین صاحب نے میرا والد گناہ لکھی ہوئی اور جس نے چٹھی نہ پڑ گیا بینا اس طرح لگ ہے کہ یا میرا والد صاحب کی شادی تو پہلے گیا چٹھی لکھی گئی تھی اٹھارہ تین انیس سو پچھتر کی چٹھی ہے اس میں یا پینسل گناہ لکھی ہوئی ہے اور لیکن یا بڑی مطلب اتنی لمبی یا چٹھی ہے پرانی کہ پینسل گناہ لکھی ہوئی ان کے باوجود بھی جڑی ہے یا کافی آرام گناہ پڑی جا کرے لکھی ہوئی میں سنبھال گئے بھی کافی اچھی لکھی ہوئی ہے مجھے آج ہی بہت عرصہ کے بعد آپ کا خط مصول ہوا حالات سے اگاہ ہوا تو دیکھر تو آپ جانتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ گھر دونوں آپ کے ہیں اتنوں بھی اندیشوں لگے کہ شاید انہیں کا چٹھی والد صاحب نے پہلے انہوں نے لکھی ہے اور اس کا جواب گیا بھی جنہیں لکھی کہ گھر دونوں آپ کے ہیں مزید بڑی چٹھی چھوٹی ساری ہے ایک پیج کی چٹھی ہے پھر اس میں سٹار کر گئے ایک لائن گیا سائیڈ گیا پھر اس نے کنکلوڈ ہے جو وہ بیک سائیڈ گیا میرا خیال میں میرا والد صاحب نے چٹھی لکھی ہے اپنا اونا اللہ فادر انلہ چودری صاحب نا میرا نانا انہوں نے شاید انہوں نے کنکلو یہ پوچھے ہویا کہ بھی شاید میں نے لگا کہ شاید شادی کی ڈیٹ مقرر ہوگی اور میرا دادہ تب تک وفات پا چکیا تھا انہیں برات کا بارہ میں پوچھے ہویا کیا برات کس قسم کی کتنی تعداد ہونی چاہیے اور کیا اس کے بچ کو ٹول بین وغیرہ ہونی چاہیے کہ نہیں انہیں کیوں کہ بھی آپ شان و شوکت کے ساتھ آئیں اور اللہ تعالی حالت میں آپ کی عزت رکھیں اور وہ جوڑوں سٹار پا گئے انہیں لکھے ہوا ہے کہ اس کے بچے انہیں یہ چیز لکھی ہے کہ بھی اگر ٹول بین وغیرہ اگر تھاری شادی ماں تھاری برات کے بچے کمپنی کریں گا تو وہ برات کی شان ہوتی ہے اس سے ہجک چائیں مت مطلب کتنی بہتنین can you imagine کہ آج کا دور کے بچ اس قسم کی خطو کتابت اور آپس کے بچ اس قسم کی کنسلٹیشن ہے جیدی یا ہو سکے کیا ہمارا بزرگوں کو ایک انیس سو اکاسی کی یا چٹھی ہے یا راولپنڈی پاکستان تو آئی ہے ایک بڑی عظیم شخصیت تھا بہت سارا لوگ تھا رہے بچے جانتا ہوئیں گا چوگری عبرار ایمن زفر بڑا اچھا پویٹ ہوئے ہیں وے افسانہ نگار بھی تھا وے انیس سو اکاسی میں یہاں آ گیا تھا اور اتنے آنگے سیٹل ہو گیا تھا اور کچھ عرصہ تو بعد میرے خیال میں کوئی بی بائیس سال تو بعد ان کو روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی لیکن زندگی کا آخری بیس سال ان نے اتنے گزاریا ان کی کیا جیدی چٹھی ہے میرا والد گناہ اس میں بھی اسی طرح وہوں جڑو عرض کرن تھو کہ کچھ چٹھی اس طرح ہیں ان میں رائٹنگ اس طرح ہے کہ جی طرح پیس آف آرٹو ہے زفر صاحبی گی ایک اور چٹھی ہے برارمن زفر صاحب گی اس لئے یہ آ چکیا تھا ات یا چٹھی پہلی ہے جڑی یا انیس سو اکاسی گی ہے اور یا انیس سو چھہاسی گی ہے یہ دو چٹھی ہیں جڑی یہ پڑھنی دو چٹھی پڑ گئے ایک جڑو سفر ان نے تیع کیا ہے وہ چھ ست سال ہو اور اس کے اوپر اقتب ایک پوری کتاب لکھ سکیں ایک پوری فلم بنا سکیں ایک پوری کانی ہے جڑی ہوا لکھ سکیں صرف ان دو چٹھی ہیں گزر ہی ہے اس ماہ یہ شاید انیس سو چھہاسی ماہ ان کی میری والد صاحب گناہ الملاقات ہوئی پھر کوٹ رنگ کا ماں بکوری ماں کیونکہ اترگو ایڈرس انہیں دیتا ہو وہ ہے اور یہ جا گیا بس گیا تھا بعد ماہ مہور ماں گول گلاب گاڑ ماں زفر گلاب گاڑی اس طرح کر گئے انہیں لکھے ہو وہ ہے محترم آجی صاحب آپ کی انیس سو اٹھاسی کی جٹھی ہے ستاسی کی آپ کی خیریت مطلوب ہے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ کدھے انہوں نے ملنوستے گیا آپ کے پاس زیادہ دیر ٹھائر نہ سکا اور کافی سارا گبار اور بوجھ دل پہ لیے ہوئے واپس آنا پڑا آپ بھی نراز تو ہوں گے لیکن مجبور تھا پھر اگہ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئے بڑی سنزیٹیو آجیں اور ان کا مکان کا تعمیر کو مسلو ان کو سٹیزنشپ کو مسلو ان کی بے شمار زندگی کے بھی جڑی دشواری جڑی پریشانی ہے ان کو انہیں خلاصوں کی ہوئے اور لیکن ایک دوسرا کے اوپر جوڑوں ٹرسٹ ہے فیت ہے وہ کتنوں کہ بھی تم اپنا جذبات ہیں آج تم کس کا نال اپنا جذبات ہیں کھول گئے اس طرح رکھ سکیں ایک انیس سو پچاسی کی چٹھی ہے بڑی دلچسپ چٹھی ہے یہ کوئی گورنمنٹ سکول کا ٹیچر تھا طالب حسین راجہ ان کو نا ہے بڑی انگویشٹ اور گسہ گنال پریوی چٹھی ہے جڑی وائن نے لکھی ہے کہ اسلام علیکم انہیں انگریزی ماں اپنی چٹھی لکھی بھی ہے کہتا with the grace of God Almighty I am fine and I expect that you are also fine I am quite quite well یہ لکھے ہیں کہ منہ اطلاعات ہوئی ہیں کہ یہ لوگاں کا کڑو پتو چلے ہوئے کہ تم علاقہ کے پیچھا گیا پیچھا پھیرے ہیں اور لوگاں کا مرگاں کا اوپر تھاری دعوت ہوئے اور میری غریب کہ چاہ گئی ایک دعوت ہے وہ تم نے کو بھول نہیں کی تم میرے کڑا آئے بڑی زبردست یاری کا انگی آپس میں لگے اور یہ کہیں کہ منہ اس چیز کو بھی بڑا افسوس ہے تمنا میں کیوں تھا کہ اجمیر شریف ہم گھٹا چلنگا اور تم آیا نہیں تو لہٰذا ہوں کچھ دن واسطہ ہے teacher association کا انتخابات کا سلسلہ ہوں بدل جائے کروں بدل تو واپس آنگو ہاتھ صورت کے بچھوں یا توقع کروں گا کہ تم مارے کارویں اور ہم کچھ وقت گزارنگا اور اگلے سال جس لئے ہم اجمیر شریف جانگا اور تم مارا جڑو اس کو اسو ہونا چاہیے مارا نال ہونا چاہیے تم تھوڑی ساری تھرٹ بھی دیتی بھی ہے کہ اگر آیا نہ یا اجمیر شریف جانگی جڑی ہے یا یا وعدو نہ کیوں تو پھر دیکھیو کہ ان کے ساتھ اٹک روں آگے تو بڑا بہتری ننگی آپ اس پر دوستی کے بھی اتنا دعویٰ گر نال تم یا چٹھی لکھ سکے ایک بڑو مجموعوں چٹھیوں جس لئے والد صاحب چلے گیا آجور آج کال آج کے بھی کہ بھی تم پندرہ ڈھاران دن گئے بھی آج کر گئے تم واپس آ گیا بٹ اُتھ پندرہ ڈھاران دن گئے دوران بھی تم ایک دوسرا گرنال ڈیریکٹلی کنیکٹیڈ رہے ہیں ہر روز ہے جڑو لگ بگ تھاری کسی دن کسی طریقہ گرنال واتس اپ گیا پر بلکہ لوگ تواف کریں اور ساری چیزیں جیڑی بھی کریں میں نال ویڈیو کا اوپر شامل بھی کرتا رہے ہیں ٹیلی کاسٹ بھی کرتا رہے ہیں جس لئے میرا والد صاحب نے آج کیو تو اس لئے آج کرنو ایک بہت بڑو فیسٹیول ویڈا تو اس میں ترہ ساڑھا ترہ بھی نہ لگ جن تھا کہ بھی پہلے قرآن دازی مجھلے تارو نہ آگئے ہو سارا نہ پتو چل گئے ہو تھارا ہی زلہ تو نہیں کئیان زلہ تو جد جد دوست ہیں رشتہ دار ہیں جانکار ہیں ویکار آمے میں تھا پڑی دعوت بھی تھی تم نے مبارک دین واسطہ آمے میں تھا ایک لمبو چوڑو میلو کئی میں یاد ہے پورو کہ کئی دنا تک چل تو رہا تو پھر اس تو بعد تم اپنا گرانتو نگلیا ڈسٹک ایڈ کوارٹر گیا اوپر گیا اوٹھ جا گیا تم نے اپنا سرکار گیا والے کر دی تو اوٹھو تم جمہو آ گیا یا سرنگر یا جتوی اوٹھو ٹرین کو اوٹھارو سفر ہے چار پوئنچ دن در ٹرین ہی لال ہے تھی تم اوٹھو بمبے پوجھ گیا پھر بمبے میں کئی دن آٹھ دس دن باران دن تک آجی مستان کی دعوت اور بیشمار چیز ہیں وہ لگی رہے ہوئی تھی اس تو بعد تم بیری جاز گیا بیچ بیٹھا اور بیری جاز گیا بیچو تم نے چٹھیاں کو سلسلو جڑو تم گرانتو نگلیا جمہو ہی تو شروع ہو جاتا پھر بمبے تو چٹھی آئی پھر بیری جاز بیچو تم اپنے جڑو ائر میل پہ جی پھر تم اوٹ پہ جدہ پوجیا اوٹھو جاگے چٹھی لکھنی شروع کری لیٰذا ایک ٹرنک بن جاتا پورو چٹھیوں کو میں کچھ چٹھیوں کو انتخاب کیوں میں بڑی دلچسپ ہے میری والدہ کی چٹھی ہے عزت ماپ میرے سرتاج رفیق حیات سلامت تا قیامت میں نے پتہ ہو نہیں والدہ گڑو مار نہ پہ جا میری چٹھی ہے جیڑی پبلک میں پڑھ گیا سنا آتی تھی ساری لہٰذا ہوں پڑھ گئے نہیں سنان لوگوں لیکن ایک نزدیک کر گئی ہے ان دوسنوں چونگوں یا اتنا باریک حروف کے بچ لکھی گئی ہے جسرا چاوڑ گا دانانگا اوپر لکھنی ہوئے اب اس میں کیو ہے کہ تم کچھ چیز لکھنی شروع کریں اس تو بات تم ایسٹیمیٹ لامے پیپر ہو کہ یا ایک پیج کے اوپر ختم ہو دو جا پیج بر ہوئے ہو تین پیج بر ہوئے ہو چار پیج بر ہوئے ہو ان کا کڑا پیج ایک کی ہے کیونکہ اس واسطہ کوئی پہلے شہر آوے ہو ڈاکھانا تو جا گیا وہ یوں کاغذ ہے جڑو وہ لفافو لے گیا آوے ہو پھر اس میں چٹھی لکھنی ہے میری یہ ایسسمنٹ ہے کہ انہیں کاغذ رکھے ہو سامنے رکھے کہیں کنٹن تک سوچے ہو کہ اس کاغذ میں سماج ہیں کتنی گالیں جڑی ہوئے ہوں اتنی تفصیل میں اگر تو ہم اس نے نارملی کاغذ گرہ پر لکھیں گا تو اتنی ساری چار شیٹ انجڑی یا پانچ شیٹ اسنا بھی ضرور لگیں گی تو یہ ایک اور ہے انگریزی میں چٹھی یہ گریف کا ایک میٹ بایا تھے خدا انہ سلامت رکھ ہے سہتیاب رکھ ہے میٹ نور حسین انہ آج بھی میٹ نور حسین کا ناغنال جانے ہو گریف میں سڑک شڑک لگیں تھی اس کا انچارج تھے یہ چٹھی لکھنوں چاہویں تھے انہا شاید آپ پہ چٹھی لکھن مقاصر تھا اور کوئی گراہ منز دیکھ انہا ملے ہو نہیں جڑو چٹھی انہاں بھی حاف کے اوپر لکھے دے سکے لہٰذا جڑو گریف کو سپروائزر تھو اسنا انہیں کیوں کہ بھی تم انہاں چٹھی لکھتے سپروائزر لکھ سکے تو اندیما یا انگریزیما اس نے انگریزیما چٹھی لکھی لیکن سپروائزر نے ان کی گال نہیں لکھی گال وہ اپنی لکھے ہو ساری انہیں جسرا انہاں بھی حاف کے اوپر لکھے ہو وہ ہے کہ ریسپیکٹڈ بھائی سلام دین جی نمسکار کہ تم کس کلچرل اس چیز تو آوے کرنے لگا ہوا کیونکہ وہ سپروائزر تھو اس نے نمسکار کے نالی تامنا ایک سلیوٹیشن دینی تھی اس نے نمسکار لکھے ہو اس نے اس چیز کو انداز ہو نہیں تھو کہ چتھی میٹ نور سے ان کی طرف ہو ہیں وہ نمسکار کہنے چاہوے ہو یا اسلام علیکم کہنے چاہوے ہو اس نے کیوں نمسکار پہلا پیرا گھے بچھ لکھے ہو کہ ایم کوائٹ ویل ہیر اینڈ آئی ہوپ دی سیم فار یو دوجہ پیرا گھے بچھ ہی تفصیل شروع ہو جائے کہ بھی مارو نوہ ایک آئے ہوئے سپروائزر اور اس کی وجہ تو اس کا بحاف کے اوپر میں تھوڑی ساری ترمنا تکلیف دینی ہے کہ ایک ٹیپ ریکارڈر ایک ٹرانزسٹر ایک ٹارچ اور یہ چار پانچ چیز ہیں یہ لے آنی ہے پھر وہ جوڑو جیپنیز یا چائنیز میڈ ہونے چاہیے بڑا سیل اس کے بچ پہنا چاہیے وہ تھری ان وان ہونے چاہیے یہ ساری چیز ہیں جڑی وہ لکھی ہیں اس کی تاریخ نہیں ہے اس میں لیکن وہی انیس سو ستاسی کی چٹھی ہے ایک والد صاحب کا دوست بڑا خاص علی ممن صاحب خدا علم بھی زندگی کرے نصیحت و تندرستید ہے اس چٹھی کو میں تائیں انتخاب کیوں کیونکہ اس کا ایج گو پر لکھے ہو ریپلائی 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 تین چار وارے لکھے ہو پچھا بھی لکھے ہو پھر میں دیکھوں کہ کیے مسئلہ ہو گئے ہو ان نے ایک بڑی وضاحت گنال بڑی ایکسپلینیشن گنال یہ چٹھی شروع کی اور بڑی نرازگی گنال کتاری بہت ساری جڑی چٹھی آئی ہیں ان کے بچ میں دیکھے ہو کہ تم نے میروہ ذکر تک نہیں کی ہو اس کو انداز ہو گیا کہ وہ کیا مطلب ہے کہ جس لئے لوگ گرانگ کے بچ آجیں میں تھا کئی باری اور پچھا تھا کہ جی سلام صاحب کی چٹھی دیں نہیں آئی اگر دسوں کے چٹھی آئے جب چٹھی پڑھو پھر وہ پورا بہت سارا لوگ گٹھا میں تھا پھر گٹھا ہو گیا پھر ساراں کا سامنے پاہ میں وہاں بیوی کا ناں چٹھی لکھی ہے والدہ کا ناں لکھی ہے لیکن ساراں کا سامنے پڑھ گا وہ چٹھی سنانی ہے تاہی جاگہ تسلیب ہے تھی پھر وہ اس میں پوچھنے تھا کہ میروہ ناں اس میں لکھے وہ میرا وستہ پوچھے ہوئے کہ نہیں انہیں کیوں کہ دو طرح چٹھی جڑی تھاری پڑھ گا سنائی گئی ہیں پبلیکلی اس کے بچ میروہ ذکر تک نہیں ہے میروہ ناں تک نہیں تم نے لیو اور کا نرازگی کی وجہ تھی اس کے پیچھے وہاں کی ہے کہ جس طرح شاید یہ آج گیا وستہ نگلے ہیں روانہ ہوا ہے جڑا لوگ انہاں ٹورن وستہ آیا تھا اس میں علی ممن صاحب شامل نہیں تھا پھر انہیں اس میں وزاعت کی کہ وہ بس طرح علالت کے اوپر تھو میری طبیعت بہت خراب تھی اور تم یا چیز سوچ بھی کس طرح سکے کہ اگر وہ ٹھیک ہوتا ہوا تو تمنا سی آف کرن وستہ تمنا الویدہ کرن وستہ انہا آتا ہوا یا دو پیج کی اتنی تفصیل پھر یہ ایک چٹھی نہیں ہے پھر یہ کئی چٹھی ہیں جڑی انہیں لکھیں ہیں جڑی والد صاحب کے کلعوت گھٹھی ہوئی رہی ہوئیں گی اور وہے لے گئے آ گیا نال یا رشید چودری صاحب سینئر ایسسٹینٹ زیلا سینک بورٹ رجوری یا ان کی چٹھی ہے یا محمد عزیز صاحب ماما کان تھا ہمارا گرانگ ہے بچ تو یہ گزر گیا ہے خدا جنہ نصیب کرے دیکھو بہت سارا لوگ انجھڑا اس دنیا کے بچائی نہیں ہے لیکن اس کاغذ کی تم دیکھو کہ اس کی یہ یادی ہے جڑی وہاں کتنی بڑی ہے یہ مارا چاچا اسلام صاحب یہ بھی آج تو بیس سال پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ کے بچ ان کی وفات ہوگی تھی یا ان کی چٹھی ہے مستر غلام نبی صاحب چمبی ترارتو یہ چٹھی لکھیں مستر غلام نبی صاحب کی ایک بڑو کی فیچر انہوں کو یہ ہو کہ جس لئے ماری والدہ چھٹی ساتمی میں یا اٹھمی میں پڑھیں تھی یہ ان کا ٹیچر تھا اور جس لئے عام قائدہ دوسری میں پوچھ جاتے انہیں دو آن جنریشن آنا پڑھا ہے وہ یہ مارا بھی ٹیچر تھا اللہ تعالی انگی نبی زندگی کریا صحت اور تندرستی تھا اور یا حمید پروانہ تو یہ بھی مارا ایک ماما تھا انیس سو چھانوے ماہ جس لئے ملٹینسیو گرہ ایک بہت بڑی داستان ایک بہت بڑی سٹوری ہے اور یہ پھر جمہو چھ ساتھ لوگ سارا گھٹھا ہو گئے جمہو آن لگا کیونکہ وی ڈی سی وغیرہ بنے تھی پر آر جگہ نہیں تھی بنے کہ بھی آمنا کوئی کو بندوق کو لائسنس ہوئے یا کچھ آئے گا اپنو تعافذ کر سکا رجوری تو گڑی میں بیٹھا جمہو آوے کرنے تھا راستہ روڈ ایکسیڈنٹ اس مہین کی وفات ہو گئی تعافذ واسطے اپنا اپنا سیلف ڈیفنس واسطے جا کرنے تھا لگا وہ خدا نہ کچھ اور ہی منظور تھا تو یا پنیڈ تو ہوں مارا ایک بڑا میرا والد کا بہت ہی قریبی رشتہ دار محسن بشیر ایمن نسیم صاحب تو انہاں ہمیشہ زبان کا اوپر ہمیشہ انہاں بڑو فکر دیو انہ کی جیٹھی چٹھی ہیں دو طرح چٹھی ہیں مختلف ٹائم گا پر انہیں لکھی ہوئی ہیں وہ ساری انہیں گوجری ماں لکھی ہوئی ہیں اور گوجری ماں اتنوں بہترین طریقہ گران لکھی پڑ گئے آج بھی اسنا مزو آج ہے یہ چٹھی کچھ ہیں یہ میرا چھوٹا پائی ہیں جعوید اور شاید اور شگفتہ بین انہیں مل گئے مجموعی طور گا پر والد صاحب گران لکھی ہے شفیق صاحب کی چٹھی جڑا والد صاحب کا دوست خاص اور مارا ماما انہیں پہلے بھی پڑ گا سنائی ایک اور چٹھی آگئی اور بڑی انٹریسٹنگ ہے جس لئے یہ آج کے اوپر تھا اسما لکھی ہے پہلے دن ایک شیئر لکھیا ہے دو بڑا خوبصورت اسما لکھیا کل ہی آپ کا گھبرہت نامہ ملا مطلب انہیں تنظیحہ لکھے ہو کہ چٹھی نہیں یار اگر آپ اتنے بزدل تھے تو سفر سہید شروع ہی کیوں کیا تھا شاید ہو سکے کہ انہیں پہلی چٹھی بیری جاز دوسروں 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 کی ساری چیز کی مہیں گی تو اس کا بارہ میں انہیں لکھے ہو گیا ہو اسما انہیں لکھے ہو گیا کہ بھی میں زفر کی ایڈمیشن کیونکہ وہ میں ایک باری پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مارڈل سکول کے بچ چانگی جڑی میری کوشش تھی اس میں کیوں کہ ان لوگوں وہاں فکر نہ کر گیا ان کی زبردست یاری ان کی آپس میں رہی ہے اج کے وے کہ تم کسی کے کار انانونسٹ ان انفارمڈ پہلے جاتا ہی نہیں ہے تو ہم اپوائنٹمنٹ لینے تو پھر جائیں اگر آپ اپوائنٹمنٹ لینے تو بغیر تو ہم چلے جائیں تو بندوگر کار اول دے لب تو ہی نہیں ہے اگر لب جائے تو پھر وہ بڑو وہ کہا گو کہ یار تو اپنے پہلے دوسنوں تو ہی ہو تو یہ ایک چٹھی ہے مرزا محمد عالم صاحب مرزا صاحب لکھیں امید ہے بیخریت ہوں گے ادھر بھی خیریت ہے محمود مرزا کی زبانی معلوم ہوا تھا کہ آپ غریب خانہ پر تشریف لائے تھے انہیں بڑو ریگریٹ کی ہوئے کہ اس دن کارت ہو نہیں انہیں کہو کہ آپ کب ادھر آ رہے ہیں دوبارہ اس سے مطلع کریں یا پھر مجھے حکم فرمائیں تو بندہ خود ہی حاضر ہو جائے گا بھابی کو سلام بچوں کو پیار چار سطر کی خوبصورت جی چٹھی جس کے بھی کم سے کم یا ایک اکنالیجمنٹ کر دیتی کہ بھئی تم آیا تھا اور ماری ملاقات نہیں ہو سکی ایک آخری قوک شاید وقت بہت زیادہ ہو گئے ہوئے اس کے بیچ میں نے ایک وقت ملے ہو تھا جس لئے دس میجماعت میں تھا مارا جین ویجوار مارڈل سکول اس لئے کہیں تھا پرنسپل تھو چندگاڑ گو اس کی دلچسپی تھی چندگاڑ میں تو وہ ماری پوری کلاس نہیں لے گا چلے گو سردیا مچھو ٹائم گزر جاگو یہ پڑھائیو گیارک کریں گا تو اُدھ کی کچھ تھی ہیں بڑی دلچسپ میرا جیڑا ٹیچر ٹیچر ہنگا بارہ میں پہلے بارے بھی ترنلگال کی تھی کہ میرا جیڑا ٹیچر اس طاعت جتنا بھی رہا ہے ان کا بیشمار احسانات میرا بھر رہا ہے لیکن دو چار کو جیسا ٹیچر ہیں جنہیں والد کی طرح میں نے ہمیشہ پیار کیا میرا تیان رکھے ہو انہیں اور ان کی کوئی ایک دو چٹھی ہیں وہ شیئر کرنے ہو چاہوں گا یہ ایک سائیکلو سٹائل کو پیپر ہے سائیکلو سٹائل کو پیپر جڑو انیس سو دسمبر انیس سو بانوے گی لکھی گئی بھی چٹھی ہے تو میرا خیال میں آج بہت سارا لوگوں نے پتو بھی نہیں ہوں ان لوگوں کے سائیکلو سٹائل کو پیپر جڑو وہ کیو ہے یہ زفر اقبال قریشی صاحب سورن کوٹ کا رہن آلائیں پونچ کا رہن آلائیں اور انہیں ہمیشہ بہت پیار دیتو جن وی میں ہمارا یہ انگلیش کا ٹیچر تھا ہمیشہ انہیں بڑھو تیان رکھیو چنڈی گاڑ میں اس لئے یہ تھا انہیں میرا والد صاحب گناہ چیتھی لکھی اب کہنا اب ٹیچر نہ کون بچو کس کو بچو ہے ان کو پیرنٹس کون ہیں یہ پتو بھی نہیں ہوتا تو انہیں میرا والد صاحب گناہ چیتھی لکھی پانچ دسمبر انیس سو بانوے نا اسلام علیکم میری تمنہ ہے کہ نیا سال آپ سب کے لیے حقیقی خوشی پہلے لکھیں جلیل القدر جناب حاجی صاحب اسلام علیکم میری تمنہ ہے کہ نیا سال آپ سب کی حقیقی خوشی اور امن و سکون کا زامن ہوگا یا پانچ دسمبر نے چتھی لکھی گئی ہے اور نوہ سال کی پنجی دن ایڈوانس سے جڑی ہے مبارک بات بھی دیتی ہے قبل ازی ایک ارضی آپ کی خدمت میں ارسال کر چکا ہوں نہ ہی اس کا جواب ملا اور نہ ہی دوبارہ آپ کی خدمت میں کچھ ارض کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی چونکہ زفر ٹھیک ہی رہا ہے اور کل صبح ہی دھرت کی شکایت کی تھی اس نے اور اس کے بعد میں اس کو ڈسٹک ہاسپٹل لے گیا تھا ڈاکٹر نے دعائی تبدیل کی ہے اور منگلوار کو پھر دکھانے کے لیے میں لے جاؤں گا یا زفر صاحب اگر یہ ویڈیو تھا رہے تک پجھا گو تو یا وائی چتھی ہے جس ورسطہ ہوں کونت ہو کہ کئی چتھیوں نے دیکھ گیا رو گیا تو آئیس وی رہے یا ان کا بچو ایک ہے تو انہیں کتنوں میری ہمیشہ تیان رکھے ہو اور کتنی ہمدردی کا نال ٹیچر تم بہت سخت تھا لیکن کلاس تو بات ہے جو تو انہیں ہمیشہ میروہ سطح تیان رکھے ہو انہیں گی زفر صاحب کی ایک اور چتھی ہے انتی فروری انیس سو بانویں گی چتھی ہے انتی فروری انیس سو بانویں گی ہاں اسلام علیکم خدا ہے آپ سب خدا سے دعا ہے کہ آپ سب خیریت ہوں گے معذرت خواہ ہوں کہ آپ کے جانے کے بعد کوئی خط ارسال نہیں کر پیا جس کی بڑی وجہ یہ ہے یا ستائی جنوری کی چتھی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی کیونکہ عزیزم زفر کافی دنوں سے بلکل ٹھیک ہے میری طبیعت کافی خراب رہا تھا اور اس کی وجہ تو یہ اپ ڈیٹ کرتا رہے تھا ایک بڑی دلچسپ چیز نے لکھی میں انگرنا شیئر ویکی بادما کل صبح یعنی چھبیس جنوری کو صبح چھ بجے کے قریب اس نے تھوڑی تکلیف کی شکایت کی جس کی وجہ سے وہ پریٹ دیکھنے بھی نہیں جا سکا اللہ کا شکر ہے کہ بارہ مجھے کے قریب درد ختم ہو گی تھی تو وہ ٹھیک ہے یو یقیناً میں بانوں کی یو ویگو کہ چھبی جنوری نہ سویرہ چھ بجے میں درد ہو گیا اور بارہ مجھے میں کیوں کہ ان ٹھیک ہو گیا ہوں کیونکہ چھبی جنوری نہ چھوٹی بھی ہے اگر بارہ مجھے ان ٹھیک نہیں ہو ان لوگو تو ساری تیڑی بستر میں پی ہو رہوں گو لیکن اگر سویرہ ٹھیک رہوں گو تو تھنڈ میں جاگے پریٹ تکنوں وستے جانوں پوائے گو تو یہ ضرور ہے بانوں کی یو ویگو جس میں شاید زفر سر بھی آ گیا تو باہ مافی آج ان تری سال تو بعد ان کا کلوں کو مانگ لیو یا یقیناً یہی رہو گا گو یہ ایک چٹھی ہے میں اپنی والدہ کرنا لکھی ہوئی ہے اس میں لکھے ہوئے کہ امید ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ باخریت ہوں گے آج صبح چھ بچ کر دس منٹ ہو رہے ہیں اور زفر سب ابھی مجھے جگا کر گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ گھر خط لکھ لو اور اس کے بعد یہ ایک ٹیچر سٹوڈنٹ کا ریلیشن کی اس تو بہتری نکاسی ہے جڑی واہ اور کے ہو سکے چٹھی اور بھی مرکڑے بے شمار ہیں لیکن جڑی میں پہلے کیوں کہ بہت ساری ایسی چٹھی ہیں جڑی اگر پڑی جائیں وہ تم نے ٹی وی کے بیجے ایک ڈرامو تو کیوں ہوئے آگو آج تو تری پینتیس تری ایک سال پہلے کہ وہ چٹھی ایک بیٹو 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 بڑھ کے چٹھی بڑھنی شروع کر لے تو بہت ساری چیز ہیں وہ دوبارہ کھل گئے آج ہیں لوگ اس کی تحقیقات مجھڑ ہو نوہ تریقہ گناہ نوہ سرکنال لگ جائیں نوہی کانی کھل جائیں تو انہیں چاہتا ہوں کہ وہ ساری نوہی کانی کھلیں پر یہ چیز ضرور کہنوں چاہوں ہوا کہ بھی یہ اگر پھر کے ہو گئے یہ ایمیل آگئے ویٹس ایپ آگئے ایک بہتر طریقہ گناہ لگ اس کے اوپر بھی لکھے ہو جا سکے اور کاغذ اور کلم کو آج بھی جڑوہ استعمال ضرور کی ہو جا سکے اگر تم میرا نا کوئی تفصیلن چٹھی لکھیں گا اور وہ میرا ریکارڈ کو اسو رہ گی اور وہ بہترین تاریخ کو اسو رہ گی اس نوہ جڑوہ ہے مزید بھی یہ جڑوہ لوگیں گے نال سانجو کروں گا اس امید گے نال کتاب یہ دیکھتا بھی رہیں گا اور ہم ایک دو جگہ نہ کچھ نہ کچھ لکھتا بھی رہیں گا آج گو اپیسوڈ لمبو ہو بہت لیکن دیکھنے واسطہ تھا رہا بہت شکریہ